اس وقت تک بڑی خبر آ رہی اپنے درشکوں کو بتا دے ریا کی ایڈی میں پیشی کے بعد سوشانت کی بہن کا ٹوٹ آیا ہے سوشانت کی بہن شویتہ نے لکھا ہر ہر مہادیو سوشانت کی بہن شویتہ نے ٹوٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے ہر ہر مہادیو ریا ایڈی کے دفتر میں گئی ہیں اور اس پیشی کے بعد سوشانت کی بہن نے ٹوٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے ہر ہر مہادیو اسی طرح سے ون لائنرز کبھی انکیتہ لوکھندے کی طرف سے اور کبھی سشانت سنگھ راجپوت کی بہن کی طرف سے آتے رہتے ہیں جوہیتہ ابھی ہمارے سے آتے ہیں جوہیتہ کیا مطلب سمجھے ہیں مسٹر ویچ کا دیکھیں آرچنا میں بتا دوں کہ سشانت اور ان کا پریوار جو ہے وہ شیف جی کا بھکت ہے ہمیشہ یہ انڈیکیشن رہا ہے کچھ دن پہلے کی بھی اگر آپ ٹویٹ دیکھیں شویتہ کی تو سشانت کا چہرہ اور شیف جی کے چہرے کو انہوں نے مرج کر کے ایک ٹویٹ کیا تھا اور جب میری بات بھی تھی سشانت کے ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ سشانت جب بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ایک شیف جی کا ایک گانہ ہے ٹپکل ایک گانہ ہے جو سپیسیفکلی وہ سنتے ہیں تو یہ ایک وشواس کی بات ہے جب ایسے جو سٹیپس آگے بڑھتے جا رہے ہیں سشانت کے نیائی کو لے کر کے تب تب پریوار جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور شویتہ کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے حالانکہ پریوار میں اور کوئی بات نہیں کرتا لیکن ان کو انتظار ہے کیونکہ انہوں نے آلڑی ایف آئی آر درج کی ہے اور یہ معاملہ کوٹ میں ہے یہ معاملہ ابھی پولیس کے ہاتھوں میں ہے اس لئے انہوں نے سامنے آ کر بات کرنے سے منا کیا لیکن ان کے لائر جو ہے وہ لگاتار بات کر رہے ہیں شویتہ جو ہے اپنے طریقے سے اس جیت کے جو قدم ہے ان کو ان کی وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکل تو پریوار چاہتا ہے کہ انساف بلے کیا کارنٹ تھا کہ سشانت سے گراجپوت نے سویسائیٹ کیا سویسائیٹ کیا یا معاملہ کچھ اور ہے پریوار چاہتا ہے کہ تہے تک پہنچا جائے اور کارنٹ جل سے جل سامنے آئے ہمارے ساتھ راجیش بنے ہوئے ہیں راجیش اگر ہم بہت آسان طریقے سے اپنے درشکوں کو یہ پورا معاملہ کی ریا چکرورتی سے ایڈی کیوں پوچھتاج کر رہی سمجھانا چاہیں تو اس کے پیچھے کیا یہی وجہ ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ انیس میں ان کی نیٹ ورث ہے وہ چودہ لاکھ ہے لیکن انویسٹمنٹ کافی ہائی ہیں تو اگر آپ کی نیٹ ورث چودہ لاکھ ہے تو آپ اتنے بڑے انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے اور وہ پیسہ کہاں سے آیا یہی مکہ آدھار ہے ایڈی کی پوچھتاج کا بلکل 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 یہی مکہ آدھار ہے کہ پیسے آپ کے پاس کم ہیں آپ پروپرٹیز بڑے خرید رہے ہیں ساتھ ہی آپ نے کمپنیز کھولی ہوئی ہیں آخر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کون دے رہا ہے آپ کے پیسے آپ کی کمائی کیا ہے آپ کے کمائی کا ذریعہ کیا ہے آپ نے اگر فلم سے کمائی ہے تو کتنا کمائی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایڈی جاننا چاہتی ہے کیونکہ پریوار کا صاف آروپ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ سوشاند کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کہاں گئے ہیں انہیں پتا نہیں ان کا آروپ ہے کہ ریا کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں تو اسی آروپ کو ایک طریقے سے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اس کی سچائی جاننا چاہتی ہے کہ آخر پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ریا کے پاس اتنے لاکھوں کی پروپرٹیز وہ کہاں سے خرید رہی ہیں کام ان کے پاس تھا کہ اگر کام تھا تو کتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں یہ تمام باتیں جاننا چاہتی ہیں ساتھ ان کے پریوار کا انکم کا شروط کیا ہے کیونکہ جو سی بے آئین ایف آئی آر درج کی ہے اس میں ان کے بھائی اور ان کے ماتا پتا بھی اس میں نامجد ہیں تو کیا ان کے انکم کا شروط کیا ہے کیا وہاں سے پیسے آئے تب آپ نے پروپرٹیز کری دی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایڈی جاننا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کیونکہ ریا کو لگتار بلا رہے تھے ریا یہاں آنے سے کترا رہی تھی لیکن ایڈی نے جب رکھ کڑا کیا تو آخر کار ریا تو یہ آنا پڑا ہے رادیش ایک سوال اور شروطی موڈی کو بھی آج ہی پوچھتا اچ کے لئے ایڈی نے سمن کیا ہے تو کیا کوئی جانکاری وہ کب تک پہنچیں گی انہیں کس سمیں بلائے گیا ہے دیکھیں بلائے گیا ہے لیکن وہ اب تک آئی نہیں ہے اس سے پہلے آپ میں نے بتایا جیسے سی اے کو بھی بلائے گیا تھا ریا چکرورتی کے لیکن وہ پہنچے نہیں شروطی موڈی کو بھی بلائے گیا ہے اور جلد وہ بھی پیش ہوں گی ایسا ایڈی کے ادھکاری بتا رہے ہیں ابھی تک کوئی ادھکاری جانکاری جو ہے وہ شروطی موڈی کے طرف سے ایڈی کو مہیا نہیں کرائی گیا لیکن بلائے ضرور گیا ہے اور ایڈی امید میں ہے کہ وہ آئیں گی یہاں پر اور ان کے سوالوں کا جواب دیں گی بلکل تو آج شروطی موڈی کو بھی ایڈی کے دفتر پہنچنا ہے ایڈی ان سے بھی تمام سوال کرے گی ہم آپ کو بتا دیں ریا چکرورتی کی کال ڈیٹیل سے پتا چلا ہے کہ سوشاند سنگھ راتپورت کے سنسائیڈ سے پہلے سوشاند سے ریا کی باتچیت بند لگ بھگ ہو گئی تھی جبکہ اس دوران وہ اپنی فیملی میمبر سے لے کر باقی لوگوں تک لگاتار بات کر رہی تھی انڈیا ٹی وی کے پاس ریا کی کال ڈیٹیل ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخری دنوں میں ریا نے سوشاند سے صرف 147 سیکنڈ بات کی تھی یعنی دھائی منٹ سے بھی کم بات کی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوشاند سی ڈی ایب اے پون کا استعمال کر رہے تھے جو آج کل کہیں یوز میں نہیں ہے ریا نے سوشاند کے دوسرے نمبر پر کال کی تھی وہ بھی صرف 141 سیکنڈ تک بات ہوئی تھی یہ پورے ریا کی کال ڈیٹیل ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر دو تصویریں ایک تصویر ای ڈی دفتر میں جاتی ہوئی ریا چکرورتی جنہیں ای ڈی نے آج سمن کیا تھا پوچھتا آج کے لیے ریا کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ کورٹ میں معاملہ ہے سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی اس لئے آج ان کا بیان ریکارڈ نہ کیا جائے جن پروپرٹیز کو لے کر آج ای ڈی ریا سے پوچھتا آج کر رہی ہے ان میں سے ایک پروپرٹی ممبئی کے خار ایسٹ میں ہے جسے ریا نے 76 لاکھ روپے میں خریدا یہ فلیٹ ابھی اندر کنسٹرکشن ہے اس پروپرٹی پر انڈیا ٹی وی سمادھا تھا جے پی سنگھ پہنچے جے پی سنگھ یہ رپورٹ دیکھئے سنگھ راجپوت کیس میں انپورسمنٹ ڈیریک ٹریڈ ریا چکروورٹی کی پروپرٹی کی جھانچ کر رہا ہے کہ ریا چکروورٹی نے پروپرٹیز کہاں کہاں پر لی ممبئی میں دو پروپرٹی کی جان کر رہی ہے جس میں ایک پروپرٹی گولی بار روڈ کی وہ پروپرٹی ہے جہاں پر ہم موجود ہیں یہ بیلڈر آفیس ہے اور یہ آپ بیلڈنگ جو بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ ریا چکروورٹی کی بیلڈنگ بن رہی ہے اور اسی بیلڈنگ کی ای ونگ میں پانچوے فلور پر ریا چکروورٹی نے اپنا فلیٹ لیا ہوا ہے دو ہزار اٹھرہ میں اس کی جو بوکنگ ہے وہ کرائی تھی ریجسٹیشن کرائی تھا بہت زیادہ جان کری جو ہے اس جو شیوالک وینچر بیلڈر ہیں ان کے سیلس مینجر ہمارے ساتھ ہیں وشال جادہو جی ہم ان سے بات کرتے ہیں وشال جی آپ بتائیں پوری جان کریک ہے دیکھے ایسا ہے کہ دو ہزار اٹھرہ میں ریا جی نے یہاں پر بوکنگ کری ہے ہم لوگ کے یہاں پر جو ون بی ایج کے فلیک ہے تین سو بائی سوئر پیٹ کارپیٹ والا اسی میں بوکنگ کری ہے اور اس کی قیمت تقریبا سیونٹی سکس لیکس کے آسپاس تو ان کا پورا پیمنٹ جو سیونٹی سکس لیکس روپیز آپ بتا رہے ہیں وہ پورا پیمنٹ ہو چکا ہے یا ابھی ہونا بات کری ہے ہم لوگ ابھی کنسٹرکشن لینک پیمنٹ لیتے ہیں تو موٹا موٹی 45 لیکس کے آسپاس ابھی تک پیمنٹ ہو چکا ہے 45% کے آسپاس 75 لیکس کا 45% تو اس میں کوئی بینک لون بھی لیا گیا ہے سر اس میں کوئی بینک لون ریا چکر واتے رہے ہیں جو لاسٹ ہماری پلینٹ کمپلیشن کی اماؤنٹ اس پر بینک لون لیا گیا کونسی بینک سے لیا ہے HDFC کتنا لون ہے سر اپروکسی میٹلی کچھ 55-60 کے آسپاس مطلب 55 لاغ سے 60 لاغ روپے ریا نے لون لیا ہے باقی پیمنٹ وہ جو ہے اپنا خود اپنے بینک سے کر رہی ہیں اچھا اس میں آپ اچھی یہ بتا دے سر کہ سشاند سنگھ راجپوت کے بینک اکاونٹ سے یعنی کہ کوٹک مہندرہ بینک اکاونٹ سے کوئی اماؤنٹ آیا ہے نئی سر اس اکاونٹ سے کوئی لیا ہے ایڈ کی طرف سے کوئی آپ لوگوں سے بادشیت وغیرہ کرنے کے لیے ابھی تک کسی نے اپروچ نہیں کیا بات ایف سمبیڈی اپروچنس بیویل کوئی اپروچنس آپ داکٹومنٹ وغیرہ پورا ایڈ کو دینے میں مدد جو بھی ایس طرح پروسیجر ہوگا وہ ہم کریں گے ایک بار پر کنفرم کر دیں کونسی ونگ اور کتنے فلور پر کتنا سکوئر فوٹ 322 سکوئر فوٹ کا 1 بی ایچ کے ہے سر ای ونگ میں 5th فلور پر اوکی ایوینگ میں 5th فلور پر 322 سکوئر فوٹ کا جو فلیٹ ہے وہ ریا چکرووڑتی نے پری لانچ بوکنگ میں بک کرایا ہے 76 لاکھ روپے میں بک کرایا ہے پری 55 لاکھ روپے ریا نے SDFP بینک سے لون لیا ہے باقی انہوں نے خود کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کیا ہے سوشان سنگ راجپود کے اکاؤنٹ سے کوئی پیمنٹ نہیں گیا ہے بیلڈر آفیس کا کہنا ہے کہ اگر ایڈی پوست آج کرے گی تو پورے ڈاکومنٹ بیلڈر آفیس دینے کے لئے تیار ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہاں پر یہ جو موڈل ہے آپ یہ جو موڈل دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی ہی ریا چکرووڑتی کی بیلڈنگ بن رہی ہے اور اب یہ موڈل کو تھوڑا سا موڈنائز کیا گیا ہے چینج کیا گیا ہے اور یہ 15 منجلہ بیلڈنگ ہے پاچھوے فلور پر ریا چکرووڑتی کا فلیٹ ہے 322 سکوئر پوٹ کا فلیٹ ہے اور ریا چکرووڑتی نے یہ پروپرٹی اپنے پیسے سے لیے جلیبی پچھر آئی تھی اور جلیبی پچھر کی جو انکم ہوئی تھی اس انکم سے ریا چکرووڑتی نے یہ فلیٹ بک کر آیا تھا اور یہ جلیبی پچھر مہج بھٹ کی پچھر تھی بھٹ پروڈکشن کی پچھر تھی یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مہج بھٹ کی پوستاج مومبئی پولیس کر چکی ہے مہج بھٹ کا بیان لے چکی ہے ریا چکرووڑتی کا بیان لے چکی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انپورسمنٹ ڈیریکٹریٹ جو اس معاملے میں اپنی پوری انکوائری کر رہی ہے اس انکوائری میں بلڈر آفیس یعنی شیوالک وینچر جو بلڈر آفیس ہے وہ پوری سپورٹ پورا جانچ میں ساہیتہ کرنے کے لیے تیار ہے کیامرامن ویمال سنگ کے ساتھ جائے پرکاش تنگ ہنڈیا ٹی وی ممبئی اور ابانیس ساتھ راجیش جڑے ہوئے ہیں لگاتار ایڈی دفتر کے باہر سے راجیش ریا جب پہنچیں تو ان سے پتھرکاروں نے بات کرنے کی کوشش تھی ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اوپر تمام آروپ لگائے جارے ہیں آپ ان کو لے کر کیا کہیں گی سوشانت کے پتا نے آپ پر آروپ لگائے ہیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بیٹے اتنے سمیمے صرف ان کا ایک ویڈیو جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی بات کہیں تھی لیکن ابھی تک کسی بھی سوال کا جواب ان کی طرف سے نہیں دیا گیا